بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے خدمت کرو خلقہ سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے بیدار کر کے باہوش بنا دیا ہے تمہاری روح کے لئے اس سے کامل مرض نہیں کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہو اگر چاہتے ہو کہ سورج کی طرح چمک جاؤ تو اپنی ہستی کو اپنے یار کے سامنے جلا ڈالو انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے اور گرا دینا دشوار نہیں دل کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں حقیقی کا امیابی لگاتار محنت سے حاصل ہوتی ہے بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو نادانوں اور جاہلوں کی صحبت سے گریز کرو اور لوگوں کی جفائیں برداش کرو میری عمر کا حاصل بس یہ تین باتیں ہیں انہیں غور سے سنو میں خام تھا پھر میں پختہ ہو گیا پھر میں جل بجا محبت مر سے صحت بخشتی ہے اور کہر رحمت میں بدل جاتا ہے آقلوں نے تکلیف برداش کر کے سونا چاندی نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں لیکن بخیل انہیں پھر مٹی اور پتھر میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں کلمہ تیبہ کا ورد کرنے سے روحانیت کا علم بلند ہوتا ہے اور اس کلمہ کا ورد کرنے والا بلندیوں کی طرف گام زن ہو جاتا ہے شما بننے کا دعویٰ پروانہ بن جانا زیادہ باعث سے فخر ہے شہوت کے سامپ کو شروع ہی میں مار ڈالو ورنہ یہ سامپ ایک دن اجدہا بن جائے گا وسوسے کی روحی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں اگر کوئی درویشی اختیار کرے اور درویشی کے کمال تک نہ پہنچے لیکن وہ عام لوگوں اور مسائبے دنیا سے ضرور چھوٹ جاتا ہے اور سگے یار بن جاتا ہے بغیر بو کے کھانا کھا لینا درویش کے لیے گناہ عظیم ہے ایمان سب ذوکو شوق ہے ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے ہمیشہ اتاتے خداوندی کرے محرمات سے بچے اور لذتوں اور شہوتوں میں مشغول نہ ہو نجاستوں سے دور رہے مجنون اور پاغل نہ ہو اپنی شرمگاہ اور بدن کو برہنہ نہ رکھتا ہو یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے اس لیے کہ یہ عالم محدود ہے اور اللہ لا محدود ہے زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں